السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسخلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علماء الحمدللہ آج دور قرآن کلاس میں ہم پارا نمبر 25 الیہی جردو پڑھ رہے ہیں الیہی اسی کی طرف جردو رد کیا جاتا ہے یعنی لوٹایا جاتا ہے علم الساعہ قیامت کا علم اہل مکہ قیامت کا انکار کرتے تھے اس بنا پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سوال کرتے کہ جس قیامت سے ہمیں ڈرائیا جاتا ہے وہ کب ہوگی وہ کب ہوگی انہیں بتایا گیا کہ جس چیز کا علم تمہیں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قائم ہی نہیں ہوگی کتنی ہی چیزیں ہیں جیسے اس آیت میں مثال دی گئی کہ جو زرات کھیتی باڑی پودے تم دیکھتے ہو تمہیں معلوم ہے کیا تم ان کے نکلنے کا وقت کسی پھل کے اپنے حلاف سے نکلنے کا یا کسی مادہ کے حاملہ ہونے یا بچہ جننے کا وقت تم جانتے ہو نہیں لیکن یہ حقیقت ہوتی ہے بلکل ایسے ہی قیامت ایک حقیقت ہے اور اس کا انکار وہی کرتا ہے جو اللہ کی کتاب کا انکار کرے وگرنہ جو کتاب اللہ کی حقانیت سے آگاہ ہو جائے قیامت کا انکار پھر ممکن ہی نہیں ہے اسی کی طرف قیامت کا علم لٹایا جاتا ہے اور کسی قسم کے پھل اپنے غلافوں سے نہیں نکلتے اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے اور جس دن وہ انہیں پکارے گا کہاں ہیں میرے شریک وہ کہیں گے ہم نے تجھے صاف بتا دیا ہے ہم میں سے کوئی اس کی شہادت دینے والا نہیں یعنی اپنے شرک کا ہی انکار کر دیں گے جیسے دوسرے مقام پہ آیا واللہ ربنا ما کننا مشرکین کہیں گے ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے وَظَلَّ عَنْهُمْ اور ان سے غائب ہو جائیں گے وہ جنہیں وہ اس سے پہلے پکارتے تھے اور سمجھ لیں گے کہ ان کے لئے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں انسان بھلائی مانگنے سے نہیں اکتا تھا اور اگر اسے کوئی برائی آ پہنچے تو بہت مایوس نہایت نہ امید ہو جاتا ہے انسانی فطرت کی طرف اشارہ ہے اور یہ انسانی فطرت تب تک ہوتی ہے جب تک انسان اپنے رب کو نہ پہچانے لیکن جب وہ اپنے رب کے احکامات پر یقین کر لے تو اس کیلئے نعمت کا ملنا اور نہ ملنا دونوں ہی حال سبر و شکر سے مالا مال ہوتے ہیں وَلَئِنْ عَذَقْنَاهُ اور یقیناً اگر ہم اسے کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو ضرور ہی کہے گا یہ میرا حق ہے اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے اور اگر واقعی مجھے اپنے رب کی طرف واپس لے جایا گیا تو یقیناً میرے لئے اس کے پاس ضرور بھلائی ہے پس ہم یقیناً ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ضرور بتائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا اور یقیناً ہم انہیں ایک سخت عذاب میں سے ضرور چکھائیں گے ہر ناشکرے نافرمان کی نعمت کے ملنے پر یہی سوچ ہوتی ہے پہلا یہ کہ میری اپنی محنت ہے دوسرا یہ کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی تیسرا یہ کہ سپوز اگر ہو بھی گئی تو یہاں اگر میں نے اپنی اکل محنت سے اتنا کچھ کر لیا تو آگے بھی مجھے ہی سب ملے گا یہاں میری لکھ ہے تو وہاں بھی لکھ ہوگی ایسے لوگوں کا انجام بتایا کہ آئیں گی قبریں لگیں گی قبریں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عذابٍ غلیص وَإِذَا أَنْعَمْنَا اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں وہ مو مول لیتا ہے یعنی جیسے جیسے سہولت ملتی جاتی ہے غفلت پڑتی جاتی ہے وَنَعَابِ جَانِبِ اور اپنا پہلو دور کر لیتا ہے دین کا درد محسوس نہیں کرتا انسانوں کی ضروریات کا خیال نہیں ہوتا اور جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعا والا ہے لمبی چوڑی دعا کی مزمت نہیں ہے اس کی اس ایٹیٹیوڈ کی مزمت ہے کہ جب پھر اللہ دعائیں قبول کرتا ہے تو تو کون اور میں کون ہو جاتا ہے کہہ دے کیا تم نے دیکھا اگر وہ اللہ کی طرف سے ہوا یعنی قرآن اور قیامت کا اعلان پھر تم نے اس کا انکار کر دیا تو اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جب وہ دور کی مخالفت میں بڑا ہو ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا کے کناروں میں ارد گرد کائنات میں اور ان کے نفسوں میں یعنی اپنی ذات میں اپنے آس پاس اپنی کہانی یہاں تک کہ ان کے لئے واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے اور کیا تیرا رب کافی نہیں اس بات کے لئے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے یعنی اللہ ان کو کائنات کے مشاہدات سے خود اپنی ذات سے بھی حق کو واضح کر کے دکھا دے گا لیکن کیا صرف اللہ کی گواہی کافی نہیں یعنی مشاہدات نہ بھی ہوں تو اللہ کی گواہی ہی حجت کے لئے تمام ہے سنو یقیناً وہ لوگ اپنے رب سے ملنے کے بارے میں شک میں ہیں سنو یقیناً وہ ہر چیز کا آہاتہ کرنے والا ہے یعنی یہ لوگ قرآن اور اللہ کے رسول کو اس لئے جھٹلا رہے ہیں کہ انہیں قیامت کا یقین نہیں وہ اپنے رب کی ملاقات میں شک کرتے ہیں یاد رکھیں اللہ ہر چیز کا آہاتہ کرنے والا ہے کوئی چیز اس کے علم اور قدرت سے باہر نہیں ہے اس لئے یہ گرفت سے نہیں بچ سکیں گے سورت الشورا یہ مکی سورت ہے اس کی آیت 38 میں مسلمانوں کے اجتماعی نظام کی خوبی بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ کہ ان کا اجتماعی نظام عامریت کے بجائے شرائیت پر مبنی ہوتا ہے شورا مشورے کو کہتے ہیں مسلمانوں کے اجتماعی نظام کی خوبی یہ ہے کہ اس میں مشاورت ہوتی ہے اور یہ مشورہ استخارہ میں بھی ہوتا ہے انفرادی طور پر بھی اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی سوال ہے کوئی کنفیوجن ہے استخارہ کی دعا پڑھیں اور اللہ سے مشورہ طلب کریں استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا یعنی کہ اس کا کام الٹ نہیں ہوتا اور اسی طرح یہ مشورہ جب نیکوکاروں سے آپس میں مسلمانوں کا ایک دوسرے سے ہو تو انسان کبھی نادم نہیں ہوتا کیونکہ ایک انسان کا عقل اس لحاظ سے کام کرے گا اور جب بہت سارے مائنڈ مل جائیں گے تو یقیناً کام بہتر سے بہترین کی طرف ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قوف پہلی دو آیات حروف مقتعات پر مشتمل ہیں قذالی کا جوحی اسی طرح وحی کرتا ہے تیری طرف اور ان لوگوں کی طرف جو تجھ سے پہلے تھے وہ اللہ جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہوالعالیج العظیم اور وہی بے حد بلند بڑی عظمت والا ہے آسمان قریب ہیں کہ اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لئے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو زمین میں ہیں اس سے اہل سما کا یعنی فرشتوں کا اہل عرض یعنی زمین والوں خاص طور پر انسانوں اور پھر ان میں سے بھی مومنوں کے لئے استغفار کرنا معلوم ہو رہا ہے فرشتے مومنوں کے لئے درجات کی بلندی رحمت کے نزول اور جنت میں دخول کا سوال کرتے ہیں جبکہ جو مسلمان نہیں ان کے لئے ہدایت کا سوال کرتے ہیں سن لو بے شک اللہ ہی بے حد بخشنے والا نہائیت رحم والا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا کوئی اور کارساز بنا لئے اللہ ان پر نگران ہے اور تو ہرگز ان کا کوئی ذمہ دار نہیں اور اسی طرح ہم نے تیری طرف عربی قرآن وحی کیا تاکہ تُو بستیوں کے مرکز یعنی مکہ والوں کو ڈرائے اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے عد گرد ہیں یعنی دائرہ کار دنیا کے کونے کونے تک اور تُو اکھٹھا کرنے کے دن سے ڈرائے جس میں کوئی شک نہیں ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ بھڑکتی آگ میں اللہم محشرنا فی زمرت الصالحین اے اللہ ہمیں نیکوں کاروں کے زمرے میں گروہ میں شامل فرمانا ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں ایک امت بنا دیتا اور لیکن وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے یعنی اللہ زبردستی نہیں کرتا اللہ نے اختیار دیا جو اس کا راستہ چوز کرے گا اللہ اسے اپنی رحمت میں داخل کرے گا والظالمون اور ظالم ان کے لئے نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار امیت تاخدو یا انہوں نے اس کے سوا اور کارساز بنا رکھے ہیں فاللہ ہوا الولج سو اللہ ہی اصل کارساز ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے ومختلف تم اور وہ چیز جس میں تم نے اختلاف کیا کوئی بھی چیز ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپورد ہے وہی اللہ میرا رب ہے اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں فاطر السماوات والارض وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا اس نے تمہارے نفسوں سے جوڑے بنائے اور جانوروں سے بھی جوڑے وہ تمہیں اس جہاں میں پھیلاتا ہے لئیسا کمثل ہی شئی اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ انسانوں کی طرح نہیں یا کسی کی طرح بھی نہیں بلکہ وہ اس کی اپنی ہی ذات کی طرح ہیں یعنی جیسے اس کی شان کے لائک ہے تو جب ہمیں کوئی صفت بتائی جاتی ہے اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کی آسمان دنیا پر نزول کی قیامت کے دن میدان محشر میں آنے کی جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں وہ تو معلوم ہیں ان پر ایمان ہونا چاہیے لیکن جو کیفیت ہے وہ ہم سے مجہول ہے یعنی ہمیں پتہ نہیں وہ کیسی ہے جیسے اس کی شان کے لائک ہے اسی کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی کنجیاں ہیں وہ رزق فراخ کرتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اس نے تمہارے لئے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا تاقیدی حکم اس نے نوح کو دیا اور جس کی وہی ہم نے تیری طرف کی اور جس کا تاقیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا یہ کہ اس دین کو قائم رکھو اور اس میں جدہ جدہ نہ ہو جاؤ مشرقوں پر وہ بات بھاری ہے جس کی طرف تو انہیں بلاتا ہے اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے اور اپنی طرف راستہ اسے دیتا ہے جو رجوع کرے دین آسان اور ایک ہے تمام نبیوں کی دعوت ایک لا الہ الا اللہ تھی درچہ فروعات جزوی مسائل تھوڑے مختلف تھے اور اس میں ہر دور کے ان لوگوں کے لیے ہی سہولت تھی اب جو پھر بھی نہ مانے اس کا مطلب ہے کہ وہ آسانی نہیں بلکہ تنگی میں پڑھنا چاہتا ہے اور وہ رب کی طرف نہیں آتا تو رب بھی اس پر ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے وَمَا تَفَرَّقُوا اور وہ جدہ جدہ نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا آپ اس کی زید کی وجہ سے اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے ایک مقرر وقت تک پہلے تیہ ہو چکی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اور بے شک وہ لوگ جو ان کے بعد اس کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کے مطالق یقیناً ایسے شک میں مبتلا ہیں جو بے چین رکھنے والا ہے کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت معلوم ہو جانے کے بعد انکار انسان کو پریشان ہی رکھتا ہے اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ پوراً ان کا قصہ تمام کر دیتا اگر اس کا فیصلہ قیامت تک کا نہ ہوتا فَلِذَالِكُ سُوْ تُوْ اسی کی طرف پھر دعوت دے اور مضبوطی سے قائم رہ جیسے تجھے حکم دیا گیا ہے اور ان کی خواہشوں کی پیروی مت کر اور کہہ دے کہ اللہ نے جو بھی کتاب نازل فرمائی میں اس پر ایمان لائیا اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں اللہ ربنا وربکم اللہ ہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ہمارے لئے ہمارے آمال ہیں اور تمہارے لئے تمہارے آمال لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی جگڑا نہیں اللہ ہی اجمع بیننا اللہ ہمیں آپس میں جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ آیت 15 ایک آیت ہے لیکن اس میں احکام بہت سارے ہیں مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ دس جملوں پر مشتمل ہے جس میں سے ہر جملہ ایک مکمل مضمون ہے آیت القرصی کے سوا اس کی مثال اور کوئی آیت نہیں ملتی وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اس کے بعد کہ اس کی دعوت قبول کر لی گئی ان کی دریل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر بڑا غضب ہے اور ان کے لئے بہت سخت سزا ہے اللہ اللہ وہ ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی اور میزان بھی میزان یعنی روز قیامت وزنوں کا تولہ جانا برحق ہے اور یہ قرآن بھی میزان ہے ترازو ہے حق اور باطل کا وَمَا يُدْرِكَ اور تجھے کونسی چیز آگاہ کرتی ہے شاید کہ قیامت قریب ہو یہ ستعجل اسے وہ لوگ جلدی مانگتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اس سے ڈرنے والے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ حق ہے دنیا میں بھی جنہوں نے تیاری کرنی ہوتی ہے وہ وقت مانگتے ہیں اور جو فیل ہونے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس جلدی سے ہو جائے جان چھوٹے تو یہی حال کافروں کا تھا کہ قیامت کب آئے گی آ جائے دیکھ لیں سنو بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں یعنی بچنے کا پھر کوئی چانس نہیں ہے اللہ لطیف اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے یارزقو مئیشا رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے اللہ کا دینا یہ لوگوں کے فائدے کے لئے ہوتا ہے اور نہ دینا بھی فائدے کی بنابر ہوتا ہے والقویز العزیز اور وہی بہت قوت والا سب پر غالب ہے جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لئے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لئے کوئی حصہ نہیں یعنی جو تمام معاملات میں آخرت کو سامنے رکھتا ہے تو اللہ اس کی آخرت محفوظ کر دیتا ہے اور جو بس دنیا کی حد تک سوچتا ہے تو آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے ام لہم شرعقاء یا ان کے لئے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لئے دین کا وہ طریقہ مقرر کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی اور اگر فیصلہ شدہ بات نہ ہوتی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اور بے شک ان ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے تر الظالمین تو ان ظالموں کو دیکھے گا کہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو انہوں نے کمایا حالانکہ وہ ان پر آ کر رہنے والا ہے والذین آمنون اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک آمال کیے فی روضات الجنات وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے ان کے لئے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس ہوگا یہی بہت بڑا فضل ہے ذالک اللہ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک آمال کیے کہہ دے میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر رشتہ داری کی وجہ سے دوستی یعنی تم میرے ساتھ کوئی تعاور نہیں کرتے نہ کرو حق نہیں سنتے نہ مانو مگر کوئی کرابت داری کا خیال تو رکھو یعنی میں تمہارا رشتہ دار ہوں تمہارا اپنا ہوں کم از کم اتنا تو خیال رکھو کہ مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو اور میری بات سن لیا کرو بے شک اس کو مانو نہ مانو جیسے ابو طالب اگرچہ ایمان نہیں لائے تھا مگر وہ کرابت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور آپ کا دفاع کرتا رہا شیعہ اس آیت کا بالکل ہی غلط مطلب نکالتے ہیں وہ قربہ سے مراد اہل بیعت لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں اہل بیعت سے خصوصی محبت اور دوستی کا مطالبہ کیا گیا ہے حالانکہ خطاب اہل مکہ کو ہے کافروں کو مسلمانوں کو خطاب نہیں ہے کہ اہل بیعت کا خاص خیال رکھو یہ تو وہی پیغام ہے جو تمام انبیاء اپنی دعوت کے بعد کہتے کہ ہم تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتے ان اجریہ الا علیہ رب العالمین تو یہ وہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناماننے والوں کو انسانیت کا رشتے داری کا احساس دلوا رہے ہیں اس کا آپ کو حکم دیا گیا قل کہ آپ کہہ دیں میں تم سے اس پر کوئی عجرت نہیں مانگتا مگر رشتے داری کی وجہ سے دوستی اور جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لئے اس میں خوبی کا اضافہ کریں گے یعنی نیکی کا بڑھ چڑھ کر بدرا دیں گے ان اللہ غفور شکور یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہائیت کا دردان ہے ام یقولون افطرہ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے سو اگر اللہ چاہے تو تیرے دل پر مہر کر دے اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنی باتوں کے ساتھ ثابت کر دیتا ہے یقیناً وہ سینے کی بات کو خوب جاننے والا ہے وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو اس آیت میں عام معافی کا اعلان ہے اس کے لئے توبہ کی قبول عجت کا ذکر کیا اور اسے اپنی صفت قرار دیا وَهُوَ الَّذِي اللہ وہ ہے جو توبہ قبول کرتا ہے یاد رہے کہ توبہ کی شرائط ہیں کفر سے توبہ تو اسلام قبول کرنے سے ہی ہوتی ہے البتہ گناہ سے توبہ کے لئے گناہ پر ندامت اسے چھوڑنا اور آئندہ نہ کرنے کا عظم ہے اور اگر گناہ کا تعلق بندوں کے حق سے ہو تو حسب استطاعت اسے ادا کر دینا بھی ساتھ ہے اگر نہ زبان سے توبہ توبہ کہتے رہیں ہاتھ میں تسبیح پکڑتے رہیں یہ تو وہی ہے جو فاسی کے ایک شاہد نے کہا سبحہ تسبیح کو کہتے ہیں اور کف ہاتھ کو سبحہ در کف ہاتھ میں تسبیح ہے توبہ بر لب زبان پر توبہ دل پر از ذوک گناہ اور دل گناہ کی لذت سے بھرا ہوا ہے یہ تو وہ ہے کہ گناہ کو ہمارے استغفار پر ہسی آتی ہے وَيَسْتَجِبُ الَّذِينَ اور ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے اور جو کافر ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لئے رزق فراخ کر دیتا تو یقیناً وہ زمین میں سرکش ہو جاتے یہ جو ہم بار بار پڑھتے ہیں اللہ جس کے لئے چاہتا ہے بڑھاتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے گھٹاتا ہے اس کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ ایسے ہی اندھی تقسیم نہیں کرتا بلکہ اگر کسی کو نان دینے میں بھلائی ہو تو اللہ یا قدر تنگ کرتا ہے اور بڑھاتا ہے تو خیر کا ہی اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اسے اللہ کی رحم لگائے اور آخرت کو خریدنے میں اور لیکن وہ ایک اندازے کے ساتھ اتارتا ہے جتنا چاہتا ہے یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر خوب دیکھنے والا ہے اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے اس کے بعد کہ وہ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے اور وہی مدد کرنے والا ہے تمام تعریفوں کے لائق ہے اور اسی کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے اور جو اس نے ان دونوں میں کوئی بھی جاندار پھیلا دیے ہیں اور وہ ان کو اکٹھا کرنے پر جب چاہے پوری طرح قادر ہے وَمَا أَصْحَابَكُمْ اور جو بھی تمہیں کوئی مسئبت پہنچی تو وہ اس کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا اور بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے یہاں ایک مشہور سوال کیا جاتا ہے کہ پھر بچے اور دیوانے ان پر مسئبتیں کیوں آتی ہیں ان کے کون سے ایسے عمالِ بد ہوتے ہیں جواب یہ ہے کہ آیت میں خطاب ان لوگوں سے ہے جو مکلف ہیں بچے اور دیوانے مکلف ہی نہیں ہیں نہ ان پر آنے والی مسئبتیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں بلکہ وہ تو اللہ کی حکمت کے تحت آتی ہیں جسے وہی بہتر جانتا ہے اور اس پر بھی ان کے لئے عجر ہے کہ پھر روز قیامت حساب بھی نہیں ہونا اور وہ جنت ہی ہوں گے اور نہ تم زمین میں اللہ کو کسی صورت آجز کرنے والے ہو اور نہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددکار اور اسی کی نشانیوں سے سمندر میں چلنے والے جہاز ہیں جو پہاڑوں جیسے ہیں اگر وہ چاہے ہوا کو ٹہرا دے تو وہ اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں بے شک اس میں ہر ایسے شخص کے لئے یقیناً کئی نشانیاں ہیں جو بہت سبر کرنے والا بہت شکر کرنے والا ہے یا وہ انہیں اس کی وجہ سے ہلاک کرتے جو انہوں نے کمایا اور شاہے تو بہت سے لوگوں سے درگزر کرتے اور تاکہ وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں جان لیں کہ ان کے لئے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پس تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا معمولی سمان ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں والذین یجتنبون اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے اور بےہیائیوں سے بچتے ہیں اور جب بھی غصے ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم کی اور ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا ہے اسی سے صورت کا نام ہے شورا وممہ رزقناہم ینفقون اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ جب ان پر زیادتی واقع ہوتی ہے وہ بدلہ لیتے ہیں ایک تو کفار سے اور دوسرا ظالموں سے بھی یعنی جو کوئی ان پر ظلم کرتا ہے طاقتور ہے تو اس سے ڈر کر چھوڑ نہیں دیتے بلکہ وہ ان تکام کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ہاں جب قدرت پا لیتے ہیں تو پھر چھوڑ دیتے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام کی مثال ہے لا تخریب علیکم اليوم ایک آیت میں معاف کرنے کی فضیلت ہے دوسری میں بدلہ لینے کی تو خلاصہ ان کا یہ ہے کہ اگر معاف کرنا یہ جرم سے باز رہنے کا سبب ہو تو معاف کرنا افضل ہے لیکن اگر معاف کرنے سے سرکشی بڑھنے کا ڈر ہو تو انتقام لینا افضل ہے شاعر نے کہا اذا انت اکرمتالکریم ملکتا جب تم کسی معزز آدمی کی عزت کرو گے تو اس کے مالک بن جاؤ گے وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمْ تَمَرَّدَ اور اگر تم کمینے کی عزت کرو گے تو وہ سرکش ہو جائے گا وَجَزَاءُ سَيِّئَهُ اور کسی برائی کا بدلہ اس کی مثل ایک برائی ہے پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا وَالَمَنِنْ تَصَرَا اور بے شک جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی راستہ نہیں یعنی مظلوم ظالم سے بدلہ لے لے تو اس پر کوئی معاقضہ یا ملامت نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنا حق لیے کوئی زیادتی نہیں کی بشرتیہ کے اتنا ہی بدلہ لے جتنا اس پر ظلم ہوا انہم السبیل راستہ یعنی گناہ انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں حق کے بغیر سرکشی کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے دلدناک عذاب ہے اور بلا شبا جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ یقینا بڑی ہمت کے کاموں سے ہے اس لئے معافی کا جو عجر بتایا کیا ہے وہ بلا حساب ہے یعنی اللہ بدلہ لینے والے کو تو اتنا دیتا ہے جتنا اس کا بنتا ہے معاف کرنے والے کو اپنی شان کے حساب سے بلا حساب دیتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے بعد اس کا کوئی مددگار نہیں اور تو ظالموں کو دیکھے گا کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپس جانے کی طرف کوئی راستہ ہے اور تو نے دیکھے گا کہ وہ اس آگ پر پیش کیے جائیں گے زلط سے جھکے ہوئے چھپی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہیں گے اصل خسارے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں گھما دیا سن لو بے شک ظالم لوگ ہمیشہ رہنے والے عذاب میں ہوں گے اور ان کے لئے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے جو اللہ کے سوا ان کی مدد کریں اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے لئے کوئی بھی راستہ نہیں اپنے رب کی دعوت قبول کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہیں اس دن نہ تمہارے لئے کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تمہارے لئے انکار کی کوئی صورت ہوگی پھر اگر وہ مو پھیر لیں تو ہم نے تجھے ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا تیرے ذمہ پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں اور بے شک ہم جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے اور اگر انہیں ان کی وجہ سے کوئی مسئیبت پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو بے شک انسان بہت ناشکرہ ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے یہاں اللہ نے بیٹیوں کو اپنا عطیہ قرار دیا اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے بیٹے بھی نعمت ہیں بیٹی بھی نعمت ہے لیکن اللہ نے بیٹوں سے پہلے بیٹی کا ذکر کیا اس کا مطلب ہے بیٹی بڑی نعمت ہے اور یقیناً بیٹیاں بیٹوں سے آگے بھی بڑھ سکتی ہیں اصل چیز ہے ایمان اور عمل یا انہیں ملا کر بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے بیٹے بیٹیاں یہ عورت اور مرد کی وجہ سے نہیں بلکہ قدرت کی وجہ سے ہیں اس بنا پر ایک دوسرے کو الزام دینے کے بجائے خاص طور پر خواتین کو جو الزام دیا جاتا ہے کہ اس کی تو ہیں ہی بیٹیاں اس کی تو قسمت میں بیٹیاں یہ تو پیدا ہی بیٹیاں کرتی ہے یہ بلکل شرعی طور پر یا سائنسی طور پر کسی لحاظ سے درست نہیں ہے اور کسی بشر کے لئے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے وحی جیسے نبیوں پہ آتی تھی پردے کے پیچھے سے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا یا یہ کہ وہ کوئی رسول بھیجے جیسے جبریل اترتا پھر وحی کرے اپنے حکم کے ساتھ جو چاہے بے شک وہ بے حد بلند کمال حکمت والا ہے اور اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی یہاں اللہ نے وحی کو روح قرار دیا کیوں؟ اس لیے کہ حقیقی زندگی اسی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے یہ حقیقی روح ہے دل کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی اسی وحی سے ہے تو وحی کو روح قرار دیا یہ وحی قرآن بھی ہے اور حدیث بھی مَا كُن تَتَدْرِي تُو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے اور لیکن ہم نے اسے ایک ایسی روشنی بنا دیا جس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں اور بلا شبا تو یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے اَلَا اِلَى اللَّهِ تَصِیرُ الْأُمُورِ سُن لو تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں سورة الزخرف مکی سورت ہے زخرف سونے کو کہتے ہیں گولڈ اسی طرح گولڈ کوٹیڈ بات بھی ہوتی ہے اور مکان بھی ہو سکتا ہے یعنی چیز بات کچھ بھی اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے چمکنا دھمکنا گولڈ لک دینا اس سورت میں سونے کے مکان کے لیے زخرفہ کا لفظ آیا ہے جیسے آیت 35 میں ہے اہلِ مکہ آپ سے مطالبہ کرتے کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو آپ کو تو سونے کا گھر ہونا چاہیے وَزُخْرُفَا اللہ نے اس کا جواب دیا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا کہ اگر اور بھی بہت کچھ مل جاتا نا تو پھر بھی تم ماننے والے نہ تھے متقین کے لیے تو آخرت ہی سب کچھ ہے جبکہ ناماننے والے دنیا کو ہی جنت سمجھ بیٹھے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اس کتاب کی قسم جو کھول کر بیان کرنے والی ہے بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والے عربی بولنے والے تھے اور مزید یہ کہ باقی دنیا کے لیے عجمیوں کے لیے بھی عربی زبان سمجھنا یا عربی زبان سے ٹرانسلیٹ کرنا یہ بہت آسان ہے اس لیے اللہ نے اس کو قرآنًا عربی اتارا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَاب اور بے شک وہ ہمارے پاس اصل کتاب میں یعنی لوہ محفوظ میں یقیناً بہت بلند کمال حکمت والا ہے تو کیا ہم تم سے اس نصیحت کو ہٹا لیں اعراض کرتے ہوئے اس وجہ سے کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو یعنی تم نہیں مانتے نہیں سننا چاہتے اس لیے کیا قرآن کا حکم ہم ہٹا لیں واپس لے لیں اس کتاب کو اور کتنے ہی نبی ہم نے پہلے لوگوں میں بھیجے اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مزاق اڑاتے تھے تو ہم نے ان سے زیادہ سخت پکڑ والوں کو ہلاک کر دیا اور پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی اور بلا شبہ اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً ضرور کہیں گے انہیں سب پر غالب سب کچھ جاننے والے نے پیدا کیا ہے وہ جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لئے راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ اور وہ جس نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا پھر ہم نے اس کے ساتھ ایک مردہ شہر کو زندہ کر دیا اسی طرح تم نکالے جاؤ گے اور وہ جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لئے وہ کشتیاں اور چھپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر جم کر بیٹھو پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو یعنی دعا بغیرہ جب ان پر جم کر بیٹھ جاؤ اور کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے تین بات اللہ اکبر کہتے اور پھر یہ دعا پڑھتے اور اس کے بعد کچھ اور دعائیں بھی پڑھتے جن میں سے ایک یہ ہے اللہم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضا اللہم هفن علينا سفرنا هذا وطوی عنا بعده اللہم انت الصاحب في السفر والخليفة في الہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وكابت المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وَجَعَلُوا لَهُ مِن عِبَادِهِ جُزْعَا اور انہوں نے اس کے لئے اس کے بعض بندوں کو جز بنا ڈالا جیسے پیروں ولیوں فقیروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ان کے رب کی قدرت کے خزانے میں ہاتھ ہیں گویا رب کے معاملات میں شریک ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينَ بے شک انسان یقیناً سریح نہ شکرا ہے یا اس نے اس مخلوق میں سے جسے وہ پیدا کرتا ہے خود بیٹیاں رکھ لیں اور تمہیں بیٹوں کے لئے چن لیا جیسے مورتیاں دیوتیاں ماتائیں اور اسی طرح پہلے جتنے بھی بوت بنائے جاتے تھے موننس ہوتے یا فرشتوں کے بارے میں یہ سوچ یا جنات کے بارے میں وَإِذَا بُشِّر خود ان کا کیا حال ہے حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس جیز کی خوشخبری دی جائے جس کی اس نے رحمان کے لئے مثال بیان کی ہے یعنی بیٹی کی تو اس کا مو سارا دن سیاہ رہتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے یہ کافروں اور منافقوں کا حال ہے مسلمان بیٹی کی پیدائش پر خوش ہوتا ہے کیونکہ بیٹی جہنم سے رکاوٹ ہے جنت کی ٹکٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہے اور دنیا میں بڑی نعمت ہے بلکہ دنیا کی رنگت ہی اسی سے ہے اور کیا اس نے اسے رحمان کے اولاد قرار دیا ہے جس کی پروش زیور میں کی جاتی ہے یعنی عورتیں اور وہ جھگڑے میں بات واضح کرنے والی نہیں یہ کافروں کی سوچ بتائی جا رہی ہے کہ وہ عورت کی بات کو اس کی رائے کو اہمیت ہی نہیں دیتے تھے اور انہوں نے فرشتوں کو وہ جو رحمان کے بندے ہیں عورت نے بنا دیا کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے ان کی گواہی ضرور لکھی جائے گی اور وہ پوچھے جائیں گے جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا جواب دے ہونا ہے اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے یعنی یہ جو کچھ ہم نے سب بنائے ہوئے ہیں یا ہم نیازیں نظریں مانتے ہیں پھر مرادیں پوری ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک ہے یاد رہے کہ جرائم کا ہونا ان کے ٹھیک ہونے کی دلیل نہیں ہوتا شرک کا ہونا عرب کی رضا نہیں ہے مَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنَ عِلْم انہیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں وہ تو صرف اٹکلیں دھوڑا رہے ہیں یا کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے پس وہ اسے مضبوطی سے تھامنے والے ہیں بلکہ انہوں نے کہا بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر پایا ہے اور بے شک ہم انہی کے قدموں کے نشانوں پر راہ پانے والے ہیں اور اسی طرح ہم نے تجھ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر پایا اور بے شک ہم انہی کے قدموں کے نشانوں کے پیچھے چلنے والے ہیں اس نے کہا اور کیا اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ سیدھا راستہ لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے انہوں نے کہا بے شک ہم اس سے جو دے کر تم بھیجے گئے ہم ان کی نہیں یعنی جب باپ دادا کی بات کرتے ہیں تو انہیں کہا جائے کہ ایسا کرتے ہیں کہ حقیقت کی بات کرتے ہیں یعنی باپ دادا کی نہیں بلکہ جو حق ہے تو آگے سے کہتے ہیں ہم نے تو بلکل ماننا ہی نہیں ہے ہم نے تو اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے فان تقمنا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا سو دیکھ جٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا بے شک میں ان چیزوں سے بلکل بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا پس بے شک وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا اور اس نے اس توحید کی بات کو اپنے پچھلوں میں باقی رہنے والی بات بنا دیا تاکہ وہ رجوع کریں بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو برتنے کا سامان دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا اور وہ رسول جو کھول کر بیان کرنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ آنا دعوة ابی ابراہیم میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں اور جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے اور بے شک ہم اس سے منکر ہیں اور انہوں نے کہا یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے یعنی مکہ اور طائف ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی یعنی سلدار پر کیوں نازل نہ کیا گیا کیا وہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے یعنی نبوت کیا ان کے ہاتھ کی ہے نحن قسمنا ہم نے خود ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں تقسیم کی یعنی دنیاوی مال و دولت ان کے پاس اور نبوت یتیم بچے کے پاس اور ان میں سے باز کو باز پر درجوں میں بلند کیا تاکہ ان کا باز باز کو تابع بنا لے اور تیرے رب کی رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں یعنی دنیا کا مال و مطا یہ دنیا کے نظام کے لیے ہے کسی کو تھوڑا دیا تو اس کو مزدور بنایا کسی کو مالک بنایا تو اس سے کام کروایا یہ فیکٹری ورکر سے اونر تک یہ پورا ایک دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ کسی کو تھوڑا زیادہ دیتا ہے جبکہ نبوت کی پیروی تو آخرت کی بہتری یعنی جنت تک پہنچانے والی ہے وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی امت ہو جائیں تو یقینا ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں چاندی کے بنا دیتے اور سونے کے وَزُخْرُفَا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کے سامان کے سوا کچھ نہیں یہی آیت ہے جس کی بنا پر سورت کا نام الزُخْرُف ہے سونے کے گھر کا مطالبہ اَوْ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقَافِ السَّمَا وہ رسول اللہ کے لئے بھی کرتے اور خود اپنے لئے بھی کہ اچھا اگر مسلمان کامیاب اور سچے ہیں تو پھر یہ غریب غربہ کیوں ہیں ان کے سونے کے گھر کیوں نہیں ہیں تو یہاں مفصل اس کا جواب ہے وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اور آخرت تیرے رب کے ہاں متقی لوگوں کے لئے ہے اور جو شخص رحمان کی نصیحت سے اندھا بن جائے ہم اس کے لئے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں پھر وہ اس کے ساتھ رہنے والا ہوتا ہے اور بے شک وہ ضرور انہیں اصل راستے سے روکتے ہیں جو نافرمانی کے کام کرتا ہے اللہ اس پر شیطان کو حاوی کر دیتا ہے یہ بطور سزا ہوتا ہے اور جو نیکی کے کام کرتا ہے اللہ شیطانی طاقتوں کو اس سے ہٹا دیتا ہے وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ اور بے شک وہ ضرور انہیں اصل راستے سے روکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا اے کاش بَيْنِ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينَ میرے درمیان اور تیرے درمیان دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا بس وہ برا ساتھی ہے دنیا میں جن کے بغیر دنیا کو ادھورہ سمجھتے ہیں ساری حرام کاریوں میں روز قیامت کہے گا کہ کاش میرے اور اس کے درمیان دو مشرقوں کی دوری ہوتی دو مشرقوں سے مراد مشرق اور مغرب ہے دونوں کو مشرقین کہا گیا ہے یہ عام ہے جیسے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ ماں کو عمرین کہا جاتا ہے خجور اور پانی کو اسودین کہا جاتا ہے اور اسی طرح سردیوں کا مشرق اور اور گرمیوں کا مشرق اور ہوتا ہے تو اس بنا پر مشرقین اور مغربین آتا ہے لیں ینفعکم اور آج یہ بات تمہیں ہرگز نفع نہ دے گی جبکہ تم نے ظلم کیا کہ بے شک تم سب عذاب میں شریک ہو پھر کیا تو بہروں کو سنائے گا یا اندھوں کو راہ دکھائے گا اور ان کو جو صاف کمراہی میں پڑے ہیں پس اگر کبھی ہم تجھے لے ہی جائیں تو بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں یا ہم واقعی تجھے وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تو بے شک ہم ان پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں پس تو اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھ جو تیری طرف وحی کیا گیا ہے یقیناً تو سیدھے راستے پر ہے اور بلا شبہ وہ یقیناً تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے ایک نصیحت ہے اور ان قریب تم سے پوچھا جائے گا اور ان سے پوچھ جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی معبود بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فیرون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو اس نے کہا بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا ہوں تو جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آیا اچانک وہ ان کے بارے میں ہس رہے تھے اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے تھے مگر وہ اپنے جیسی پہلی نشانی سے بڑی ہوتی اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ لوٹ آئیں اور انہوں نے کہا اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے اس کے ذریعے دعا کر جو اس نے تجھ سے اہد کر رکھا ہے بے شک ہم ضرور ہی سیدھی راہ پر آنے والے ہیں یعنی جب عذاب آتا تو منتیں کرتے اور وہ جادوگر اس لیے کہتے کیونکہ وہ اپنے ذہن کے حساب سے جادوگر کو بڑا رتبہ دیتے تھے اور عالم سمجھتے تھے تو کہتے کہ یا اجوہ الساحر ادعو لنا ہمارے لیے دعا کر کہ یہ آفت تل جائے ہم ضرور سیدھی راہ پر چلیں گے فلمہ کشفنا پھر جب ہم ان سے عذاب ہٹا لیتے اچانک وہ اہد توڑ دیتے تھے یعنی فوراں ہی پھر جاتے ذرہ لحاظ نہ کرتے وَنَادَا فِرَعُون اور فیرون نے اپنی قوم میں منادی کی اس نے کہا اے میری قوم کیا میرے پاس مصر کی بادشاہی نہیں ہیں اور یہ نہریں یعنی یہ تخت بخت میرے تحت نہیں چل رہے تو کیا تم نہیں دیکھتے بلکہ میں اس شخص سے بہتر ہوں وہ جو حکیر ہے اور قریب نہیں کہ وہ بات واضح کرے یہ اس کا موسیٰ علیہ السلام پر ایک الزام تھا اور تمام نافرمان قوم میں اپنے نبیوں کو یہ الزام دیا کرتی تھی کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی جیسے شعب علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا تھا ما نفقہ کثیرم مما تقول وَإِنَّا لَنَرَا كَفِيْنَا طَعِفَا بعض لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے موں میں انگارہ رکھا تھا بچپن میں اور لکنت تھی ایسی کوئی بھی بات ثابت نہیں ہے فَلَوْ لَا أُلْقِعَ عَلَيْهِ بس اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے یا اس کے ساتھ فرشتے مل کر کیوں نہیں آئے غرض اس نے اپنی قوم کو حقیناً وہ نافرمان لوگ تھے جو اس کی باتوں میں آگئے پھر جب انہوں نے ہمیں سخت غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا پس ہم نے انہیں پیچھے آنے والوں کے لئے پیشروع یعنی گزشتہ مثال وَمَثَلًا اور پچھلی مثال لِلْآخرین بعد میں آنے والوں کے لئے وَلَمَّا ذُورِ بَبْنُ مَرِيَم اور جب ابن مریم کو بطور مثال بیان کیا گیا اچانک تیری قوم کے لوگ اس پر شور مچا رہے تھے وہ یوں کہ جب یہ آیت اتری اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّم کہ مشرق اور ان کے معبود یہ جہنم میں جائیں گے تو وہ چیخے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو لوگ معبود بانتے ہیں شرک کرتے ہیں ان کے مشرق جائیں گے تو کیا پھر وہ نہیں جائیں گے یعنی اگر ہمارے معبود جہنم میں جائیں گے تو عیسیٰ نصرانی تو عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتے ہیں کیا پھر وہ بھی جہنم میں جائیں گے اس بات پر وہ چیخ پڑے حالانکہ واضح فرق ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اس سب سے بالکل بری تھے جیسے روز قیامت وہ گواہی دیں گے اور اس طرح وہ تمام انبیاء اولیاء جن کا شرک اور خرافات سے کوئی تعلق نہیں ان کی بات نہیں ہو رہی بات تو ان کی ہوگی جنہوں نے اس کام پر اپنے مریدوں کو لگایا وَقَالُوا أَعَالِهَةُنَا اور انہوں نے کہا کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ انہوں نے تیرے لئے یہ مثال صرف جھگڑنے ہی کے لئے بیان کی ہے بلکہ وہ جھگڑالو لوگ ہیں اِنْ هُوَا اِلَّا عَبْد نہیں ہے وہ مگر ایک بندہ جس پر ہم نے انام کیا اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لئے ایک مثال بنا دیا اور اگر ہم چاہیں تو ضرور تمہاری جگہ فرشتے بنا دیں جو زمین میں جانشین ہوں اور بلا شبہ وہ یقیناً قیامت کی ایک نشانی ہے تو تم اس میں ہرگز شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو یہ سیدھا راستہ ہے یعنی نزول عیسیٰ یہ قیامت کی نشانی ہے وَلَا يَسُدَّنَّكُمْ اور کہیں شیطان تمہیں روک نہ دے بے شک وہ تمہارے لئے کھلا دشمن ہے اور جب عیسیٰ واضح دلیلیں لے کر آیا تو اس نے کہا بے شک میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور تاکہ میں تمہارے لئے بعض وہ باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو اِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ پھر کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا سو ان لوگوں کے لئے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے بڑی ہلاکت ہے وہ قیامت کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانا کہا جائے اور وہ سوچتے بھی نہ ہوں سب دلی دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقی لوگ اے میرے بندو آج نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار تھے جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں تم خوش کیے جاؤ گے ان کے گد سونے کے تھال اور پیالے لے لے کر پھرا جائے گا اور اس میں وہ چیز ہوگی جس کی دل خواہش کریں گے اور آنکھیں لذت پائیں گی اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اس کی وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے تمہارے لئے اس میں بہت سے میوے ہیں جن سے تم کھاتے ہو بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا اور لیکن وہ خود ہی ظالم تھے اور وہ پکاریں گے اے مالک یہ جہنم کے داروغے کا نام ہے تیرا رب ہمارا کام تمام ہی کر دے جہنم ہی اس سے درخواست کریں گے وہ کہے گا بے شک تم یہیں ٹھہرنے والے ہو بلا شباہ ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے اور لیکن تم میں سے اکثر حق کو نہ پسند کرنے والے ہیں یا انہوں نے کسی کام کی پختہ تدبیر کر لی ہے تو بے شک ہم بھی پختہ تدبیر کرنے والے ہیں یا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کا راز اور ان کی سرگوشی نہیں سنتے کیوں نہیں اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں کہہ دے اگر رحمان کی کوئی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوں سبحان رب السماوات والارض رب العرش عمّا يشفون پس انہیں چھوڑ دے فضول بحث کرتے رہیں اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ اپنے اس دن کو جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اور وہی ہے جو آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے اور وہی کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے اور بہت برکت والا ہے وہ جس کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤگے اور وہ لوگ جنہیں اس کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کے اختیار نہیں رکھتے مگر جس نے حق کے ساتھ شہادت دی اور وہ جانتے ہیں اور یقیناً اگر تو ان سے پوچھے انہیں کس چیز نے پیدا کیا تو بلا شبہ ضرور کہیں گے اللہ نے پھر کہاں بہکائے جاتے ہیں وَقِی لِهِ قسم ہے رسول کے یا رب کہنے کی کہ بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے فَصْفَحْ عَنْهُمْ پس ان سے درگزر کر اور کہہ سلام ہے پس ان قریب وہ جان لیں گے یعنی جب دلائل کا بھی کوئی انکار کرے تو بس اس کا جواب پھر سلام ہی ہے کہ فیصلہ روزے قیامت ہوگا فَصَوْفَ يَعْلَمُونَ سورة الدخان مکی صورت ہے اس کا زمانہ نزول بھی وہی ہے جو دیگر ہوا میم کا ہے دخان کا معنی ہے دھوان یہ لفظ اس کی آیت دس میں آیا ہے قیامت کے قریب ایک مرحلہ ایسا ہوگا کہ آسمان دھویں کی شکل اختیار کر جائے گا اسی لئے اس صورت کا نام الدخان ہے اور یہ دخان دھوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہل مکہ پر عذاب کی صورت میں بھی آیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اس بیان کرنے والی کتاب کی قسم بے شک ہم نے اسے ایک بہت برکت والی رات میں اتارا یہ برکت والی رات لیلت القدر ہے جیسے انہا انزلناہو فی لیلت القدر اور یہ لیلت القدر یا لیلہ مبارکہ یہ رمضان کے مہینے میں ہے قرآن کی گواہی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن مہینہ بتایا تو رمضان بتایا رات بتائی تو لیلہ مبارکہ یا لیلت القدر آیا بعض لوگ نصف شابان پندروی شابان اور شب برات کہتے ہیں تو یہ بالکل خلاف شرع ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے سیوائے ان کی ذاتی افتراہ اور اختراہ کے اِنَّا كُنَّا مُنْدِرِين بے شک ہم ہی ڈرانے والے تھے اسی میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے یہی معنی سورة القدر میں ان الفاظ میں آیا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرِ وَهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرِ تو ایک ہی رات کی بات ہو رہی ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ وہ رات رمضان میں ہے ہماری طرف سے حکم کی وجہ سے بے شک ہم ہی بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے باعث یقیناً وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین اور ان چیزوں کا رب جو ان دونوں کے درمیان ہیں اگر تم یقین کرنے والے ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے بلکہ وہ ایک شک میں کھیل رہے ہیں سو انتظار کر جس دن آسمان ظاہر دھوان لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا یہ دردناک عذاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس دخان کا اہل مکہ نے سامنا کیا تھا اور پھر وہ دعا بھی مانگتے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب دور کر دے بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں ان کے لئے نصیحت کا ہاں حالانکہ یقینا ان کے پاس بیان کرنے والا رسول آ چکا پھر انہوں نے اس سے مو پھیر لیا اور انہوں نے کہا سکھایا ہوا دیوانہ ہے اللہ نے جواب دیا بے شک ہم یہ عذاب تھوڑی دیر کے لئے دور کرنے والے ہیں بے شک تم دوبارہ وہی کچھ کرنے والے ہو جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے یعنی جب قیامت کی دن آئے گا اِنَّا مُنْتَقِمُونَ بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں اور بلا شبہ یقینا ہم نے اس سے پہلے فیرون کی قوم کو آزمایا اور ان کے پاس ایک بہت باعزت رسول آیا یہ کہ اللہ کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو بے شک میں تمہارے لئے ایک امانتدار رسول ہوں اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو بے شک میں تمہارے پاس واضح دلیل لانے والا ہوں اور بے شک میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ پکڑتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو اور اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ سے الگ رہو آخر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ مجرم لوگ ہیں بس میرے بندوں کو رات کے کسی حصے میں لے جا بے شک تم پیچھا کیے جانے والے ہو اور سمندر کو اپنے حال پر ٹھہرا ہوا چھوڑ دے بے شک وہ ایسا لشکر ہے جو غرب کیے جانے والے ہیں کتنے ہی وہ چھوڑ گئے باغات اور چشمیں اور کھیتیاں اور امدہ مقام اور خوشحالی جن میں وہ مزے اڑانے والے تھے اسی طرح ہوا اور ہم نے ان کا وارث اور لوگوں کو بنا دیا پھر نہ ان پر آسمان و زمین روئے اور نہ وہ محلت پانے والے ہوئے آسمان و زمین نیک و کار کی وفات پر روتے ہیں کہ نیکی کا کام ہوتا تھا اور گناہگاروں کے جانے پر خوش ہوتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں وَالَا قَدْ نَجْجَئِنَا اور بلا شبہ یقینا ہم نے بنی اسرائیل کو زلیل کرنے والے عذاب سے نجات دی فیرون سے بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ایک سرکش شخص تھا اور بلا شبہ یقینا ہم نے انہیں علم کی بنا پر جہانوں سے چن لیا اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں دیں جن میں واضح آزمائش تھی یعنی جتنے بھی انعامات کیے تو ان کے تقاضے تھے بے شک یہ لوگ یقینا کہتے ہیں کہ ہماری اس پہلی موت کے سوا کوئی موت نہیں یعنی جب مر جائیں گے تو پھر نہیں کوئی اٹھنا حصہ ختم وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ اور نہ ہم کبھی دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو یعنی مردوں کو زندہ کر کے دکھا دو پھر ہم مانیں کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا طبعہ کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے طبعہ یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا جیسے ایران کے بادشاہوں کا لقب کسرا اور روم کے بادشاہوں کا لقب کیسر اور مصر کے بادشاہوں کا لقب فیرون اور حبشا کے بادشاہوں کا لقب نجاشی ہوتا تھا یہ طبعہ ہمیر کا ایک بادشاہ تھا مومن تھا اس کی قوم کافر تھی اسی لئے اس کی قوم کی مضمت کی ہے اس کی نہیں ہے احلک ناہم ہم نے انہیں ہلاک کر دیا بے شک وہ مجرم تھے اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا ہم نے ان دونوں کو حق ہی کے ساتھ پیدا کیا ہے اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا مقرر وقت ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی مگر جس پر اللہ نے رحم کیا بے شک وہی سب پر غالب نہائیت رحم والا ہے بے شک زکوم کا درخت سخت گناہگار کا کھانا ہے پگلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں کھولتا ہے کرم پانی کے کھولنے کی طرح اسے پکڑو پھر اسے بھڑکتی آگ کے درمیان تک گھسیٹ کر لے جاؤ پھر کھولتے پانی کا کچھ عذاب اس کے سر پر انڈے لو چک بے شک تو ہی وہ شخص ہے جو بڑا زبردست بہت بائزت ہے یعنی دنیا میں بڑا بائزت بنتا تھا بے شک یہ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے بے شک متقی لوگ امن والی جگہ میں ہوں گے باقوں اور چشموں میں وہ باریک ریشم اور گاڑے ریشم کا لباس پہنیں گے اس حال میں کیاملے سامنے بیٹھے ہوں گے اسی طرح ہوگا اور ہم ان کا نکاح سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتوں سے کر دیں گے جو بڑی آنکھوں والی ہیں وہ اس میں ہر پھل بے خوف ہو کر منگوا رہے ہوں گے وہ اس میں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے مگر وہ موت جو پہلی تھی اور وہ انہیں بھڑکتی آگ کے عذاب سے بچائے گا فضلم مرربک تیرے رب کی طرف سے فضل کی وجہ سے یہی بہت بڑی کامیابی ہے سو حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اسے تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں پس انتظار کر پھر شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں قرآن کو سمجھنا عربی زبان سیکھنا بہت ہی آسان ہے دنیا میں کامیابی کے لیے انگلیش انٹرنیشنل لینگویج ہم سیکھتے ہیں ہم نے اپنا سارا کریکولم سب کچھ اسی زبان میں کر دیا حتیٰ کہ مادری زبان جو بہت موثر ہوتی ہے اسے بھی پیچھے کر دیا لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان نہیں سیکھتے جبکہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكُ ہم نے اسے تیری زبان میں آسان کر دیا یا رب ہمیں اپنے کلام کا فہم تا فرما اللہم اَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَاعِذْنَا مِن شُرُورِ انفُسِنَا سورة الجاسیہ اس سورت کی آیت ٹونٹی ایٹھ میں اس کا نام آیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک مرحلہ ایسا آئے گا جب ہر امت رب زلجلال کے سامنے گھٹنوں کے بھل جھکی ہوئی ہوگی سورہ جاسیہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر فرما کر بتایا کہ جھوٹھا اور مغرور انسان جان بوجھ کر حقیقت کو جھٹلاتا ہے جو لوگ حقیقت کو جھٹلاتے اور اللہ کی آیات کے ساتھ مزاق کرتے ہیں انہیں زلط آمیز عذاب دیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس نے دنیا میں تمہیں کیا کچھ دیا تم ان نعمتوں کے ذریعے اپنے رب کو پہچان کر حقیقی نعمتوں کے وارث ہو سکتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لئے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں اور تمہارے پیدا کرنے میں اور ان جانتار چیزوں میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے ان لوگوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں جو یقین رکھتے ہیں اور رات اور دن کے بدلنے میں اور اس رزق میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا اور ہواوں کے پھیرنے میں ان لوگوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں یہ اللہ کی آیات ہیں ہم انہیں تجھ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے وَيْلُن بڑی ہلاکت ہے ہر سخت جھوٹے گناہگار کے لئے جو اللہ کی آیات سنتا ہے جبکہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں پھر وہ تکبر کرتے ہوئے اڑا رہتا ہے گویا اس نے وہ نہیں سنی سو اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دے اور جب وہ ہماری آیات میں سے کوئی چیز جان لیتا ہے تو اسے مزاق بنا لیتا ہے یہی لوگ ہیں جن کے لئے رسوا کرنے والا عذاب ہے ان کے آگے جہنم ہے اور نہ وہ ان کے کچھ بھی کام آئے گا جو انہوں نے کمایا اور نہ وہ جو انہوں نے اللہ کے سوا حمایتی بنائے اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے یہ سراسر ہدایت ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ان کے لئے عذاب میں سے دردناک عذاب ہے اللہ ہی ہے جس نے تمہاری خاطر سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ جہاز اس میں اس کے حکم سے چلیں اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو اور اس نے تمہاری خاطر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے مسخر کر دیا بے شک اس میں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے کہہ دے کہ وہ ان لوگوں کو معاف کر دیں جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے یعنی جزا سزا کی تاکہ وہ کچھ لوگوں کو اس کا بدلہ دے جو وہ کماتے رہے تھے جس نے کوئی نیک عمل کیا تو وہ اسی کے لئے ہے اور جس نے برائی کی سو اسی پر ہے پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤگے اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنیسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت دی حکم میں حکمتیں حکمت برے احکام اور بادشاہتیں یعنی حکومتیں شامل ہیں وَالنُّبُوَّةُ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ التَّجِّبَاتُ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہم نے انہیں دین کے معاملے میں واضح احکام عطا کیے پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا آپس میں زدگی وجہ سے بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے پھر ہم نے تجھے دین کے معاملے میں ایک واضح راستے پر لگا دیا سو اسی پر چل اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چل جو نہیں جانتے بلا شبہ وہ اللہ کے مقابلے میں ہرگز تیرے کسی کام نہ آئیں گے اور یقیناً ظالم لوگ ان کے بعض بعض کے دوست ہیں اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے یہ لوگوں کے لئے سمجھ کی باتیں ہیں اور ان لوگوں کے لئے جو یقین رکھتے ہیں ہدایت اور رحمت ہے یا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا انہوں نے گمان کر لیا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہوگا برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہی ہیں اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا پھر کیا تُو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہش ہی کو بنا لیا یعنی جو دل چاہتا ہے کرتا ہے میرا جسم میری مرضی اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا پھر اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے اور انہوں نے کہا ہماری اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی ہلاک نہیں کرتا حالانکہ انہیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں وہ محض گمان کر رہے ہیں اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی دلیل اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو لیاؤ اگر تم سچے ہو قول اللہ کہہ دے اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے پھر تمہیں موت دیتا ہے پھر تمہیں قیامت کے دن کی طرف لے جا کر جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور اللہ ہی کے لئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل والے خسارہ پائیں گے وَتَرَا كُلَّ أُمَّتٍ جَاتھیا اور تو ہر امت کو گٹھنوں کے بل گری ہوئی دیکھے گا اسی پر صورت کا نام ہے ہر امت اپنے آمال ناماں کی طرف بلائی جائے گی آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے سورہ قلم کے آخر میں بھی یہ مفہوم ملتا ہے کہ انہیں سجدے کی طرف بلائی جائے گا تو جو سجدہ کرنے والے اور اپ کے فرما بردار ہوں گے انہیں تو توفیق مل جائے گی وگر نہ مشرقوں کے کمریں تختہ بن جائیں گی اور یوں وہ جہنم کی طرف لڑکائے جائیں گے یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر حق کے ساتھ بولتی ہے بے شک ہم لکھواتے جاتے تھے جو تم عمل کرتے تھے پھر جو لوگ تو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے سو انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا یہی واضح کامیابی ہے اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو کیا میری آیات تمہارے سامنے نہ پڑی جاتی تھیں پھر تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے اور جب کہا جاتا تھا کہ یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے اور جو قیامت ہے اس میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے ہم تو میز معمولی سا گمان کرتے ہیں اور ہم ہرگز پورا یقین کرنے والے نہیں اور ان کے لئے ان عمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو انہوں نے کیے اور انہیں وہ چیز گھیر لے گی جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے اور کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے تم نے اپنے اس دن کے ملنے کو بھلا دیا اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارے کوئی مدد کرنے والے نہیں یہ اس لئے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مزاق بنا لیا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکا دیا سو آج نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بس اللہی کے لئے سب تعریف ہے جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب تمام جہانوں کا رب ہے حمد کے ساتھ سورت کا اختتام ہو رہا ہے روز قیامت انسانوں کے درمیان فیصلے کا اختتام بھی اسی اعلان پر ہوگا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَا اور اسی کے لئے آسمانوں اور زمین میں سب بڑھائی ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے یعنی جو کرتا ہے این حکمت اور بلکل درست ہوتا ہے کوئی اس میں نہ غلطی نکال سکتا ہے نہ اس سے بہتر کی نشان دہی کر سکتا ہے الہی ہماری زندگی کے معاملات میں ہمارے لئے بہتری کی رہنمائی فرما اور ہمیں دنیا آخرت کی تباہی سے رسوائی سے بچا آمین